اگر آج سمویدھان بچانے والوں پر آپ لاتھیاں برسا رہے ہیں تو آپ اپنی ماں کے دودھ کو شرمندہ کر رہے ہیں اس لیے آئیے بھی وقت ہے شاہین باگ کے ساتھ کھڑے ہوئی یہ سا ہے جو دنگائی ہیں ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی ماں سے ذرا پوچھو تمہاری ماں ہے تمہاری پیدائیٹ سے پہلے اسی درگاہ پر منت کا دھاگہ باندھنے گئی تھی جس پر تم نے آگ لگائی ہے اپنی ماں سے ذرا پوچھو جب تم بیمار ہوتے تھے بچپن میں تو تمہاری ماں اپنے آچل میں لپیٹ کر تمہیں مسجد کے دروازے پر لے کر کے جاتی تھی تاکہ تمہیں مسجد کے نمازیوں کے مادیم سے شفا مل جائے جن گھروں کو جلا دیا گیا ہے اس دیش میں شاہین باگ جیت رہا ہے دنگائی ہار رہے ہیں نفرت کرنے والے ہار رہے ہیں محبت کرنے والے جیت رہے ہیں کیونکہ اس دیش میں مندر بچانے کے لیے مسلمان آگے آ کر کے بیٹھے ہیں اور مسجد بچانے کے لیے ہمارے ہندو بھائی آگے آ کر کے بیٹھے ہیں آپ چاہیں ہماری لاشیں گرا دیں آپ چاہیں ہمارے سینوں میں گولیاں مار دیں مگر سوال وہی رہے گا کہ اس کالے قانون کو ہمیں واپس کرانا ہے ہم اپنی گردنیں ضرور دے سکتے ہیں لیکن آنے والی نسلوں کو ہم آزاد بھارت میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو ہم غلام نہیں بننے دیں گے نہیں وہ کئی انچ بیچے ہٹے ہیں اور ان کی سادش کئی طرح سے ناکام ہوئی ہے شاہین باغ آج سے تقریباً ستر دنوں پہلے بنا تھا اور اس سے بھی پہلے جامعہ میں خون پڑا تھا اور جامعہ کے خون نے پورے دیش میں آج انقلاب بربا کیا ہے جامعہ کے خون کے چھیٹوں نے آج پورے دیش میں لوگوں کو جگانے کا کام کیا ہے لاتھی ڈنڈوں سے دبانے کی کوشش کی جامعہ کو مگر جب اگلی صبح ہوئی پندرہ دسمبر کے بعد میں تو ایک نئے جذبے ہو نئے جنون کے ساتھ میں پھر جامعہ کے بعد میں شاہین باغ منہ شاہین باغ بننے کے بعد میں پہلے دن سے لوگ یہاں بیٹھے رہے ایک سو اٹھارہ سال کے بعد میں سردی لوٹی سرکار نے چاہا کہ شاید یہ سردی سے تھکر کے واپس چلے جائیں گے مگر لوگ پھر بھی بیٹھے رہے پھر اسی رنڈ نیتی کے تحت انہوں نے شاہین باغ کو پھر پانسو روپے سے جوڑنے کی کوشش کی مگر شاہین باغ کی مہیلاؤں نے بہت سبر کے ساتھ میں ان کے تمام پروپیگنڈے کو ہرا دیا اور کوئی جواب نہیں دیا پھر برقوں پر انہوں نے کمنٹس کیا شاہین باغ کی مہیلاؤں نے پھر کوئی بات نہیں کہی بڑے سبر کے ساتھ میں اس کا بھی جواب دیا پھر شاہین باغ کی مہیلاؤں کو اور مردوں کو یہ کہا گیا کہ مرد گھر میں بیٹھے اور مہیلاؤں کو یہاں چھوڑ دیا ہے پھر بھی شاہین باغ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی گئی جس سے ہمارا یہ آندولن کمزور ہو پاتا پھر شاہین باغ کو کہا گیا کہ یہ پولیٹیکل آندولن ہے راجنیتی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی مگر شاہین باغ ڈٹا رہا کہ یہ آندولن سی اے ان پی آو ان آر سی کا آندولن ہے یہ کوئی پولیٹیکل آندولن نہیں ہے پھر اس کے بعد میں جب یہ ہر طرح سے ناکام ہوتے رہے پھر انہوں نے تیس جنوری کو جامعہ پر حملہ کرا دیا جامعہ پر حملہ کرانے کے بعد میں انہوں نے سوچا کہ شاید جامعہ کے چھاتر حملہ کرنے والے کو پکڑ کر کے مارنا شروع کر دیں گے مگر جامعہ کے چھاتروں نے صبر کیا اور اس کو قانون کے حوالے کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم قانون میں وشواس رکھتے ہیں پھر جب یہ وہاں بھی ناکام ہوئے دو دن کے بعد میں شاہین باغ پر حملہ ہوا شاہین باگ کے جوانوں نے بھی اس کو کانون کے حوالے کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم سمیدھان بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے یہ ہار رہے تھے ہر طرح سے پھر انہوں نے اسی کرونالوجی کے تحت جامعہ پر حملہ کرنے کے بعد شاہین باگ پر حملہ کرنے کے بعد جب یہ کسی بھی طور سے اس پورے آندولن کو ڈسٹرپ نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے کپل مشرا جیسے آدمی کو زمین پر اتار دیا اور پھر اس سے دنگا بھڑکانے کی جو پہلے دن سے ان کی سادش تھی کہ سی اے کے مادیم سے اس دیش کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی جین بہو جن کو بات پائیں گے جب وہ سی اے کے مادیم سے نہیں بڑھ سکے اور اسی شاہین باگ میں ہمارے سکھ بھائی پنجاب سے یہاں پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ اگر بھارت کے مسلمانوں کی ٹوپیاں اچھالنے کی کوشش کی جائے گی تو سکھ اپنی پگڑیوں کا سمبان لے کر مسلمانوں کے سروں کی حفاظت کریں گے یہ شاہین باگ سے ایک میسیج پہنچا تو جب دیش میں لوگ نہ بڑھ سکے تو پھر انہوں نے دنگا بھڑکانا شروع کیا پھر انہوں نے کپل مشرا کو میدان میں اتارا اور کپل مشرا کو جب میدان میں اتارا تو جعفر آباد کو جلا دیا گیا مصطف آباد کو جلا دیا گیا خروجی کو جلا دیا گیا بھجنپورا کو جلا دیا گیا اس پورے نور تھی اس ڈلی میں آگ لگا دی گئی مگر اس سب کے بیچ اچھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آگ لگائی ہے وہ ڈلی کے رہنے والے دنگائی نہیں ہیں ان کو دنگائیوں کو باہر سے بلانا پڑا ہے کیونکہ شاہین باگ یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہوا ہے کہ شاہین باگ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے دیش کے بہوجن سماج کے لوگوں کے سمان کو بچانے کی لڑائی لڑ رہا ہے دلیتوں کے ادھکار کو بچانے کی لڑائی لڑ رہا ہے اسی وجہ سے جب شاہین باگ کو انہوں نے سمجھ لیا تو بہوجن سماج جو دلی میں رہتا ہے دلیت سماج جو دلی میں رہتا ہے وہ نوجوان نہیں کھڑے ہوئے اگر وہ کھڑے ہو جاتے دنگائیوں کے ساتھ تو تصویر کچھ اور ہو جاتی مگر ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو کر کے یہ بتایا کہ ہم بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں شاہین باگ جو سمجھان بچانے کی لڑائی لڑ رہا ہے ہم شاہین باگ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اسی لئے ان کو دنگائیوں سے الگ الگ بورڈر سے بھلانا پڑا اور انہی کے مادیم سے انہوں نے آگ لگائی جس دلی میں اس طرح کی تصویریں ہیں جس دلی میں یہ جھگڑے کرا رہے ہیں جس دلی کو یہ جلا رہے ہیں اسی دلی کی تصویر یہ بھی ہے کہ ایک ہندو محلے سے ایک بوڑے چچا اپنے دو پوتوں کے ساتھ میں گزر رہے تھے تو ان لوگوں نے یہ کہا ہندو ایک انکیت نام کا ہمارا بھائی ہے اپنے پورے گروپ کے ساتھ میں اس نے کہا کہ چچا یہاں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ محلہ ہندووں کا ضرور ہے مگر ساتھ میں ہندوستانیوں کا بھی محلہ ہے آپ کی جان پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دی جائے گی تو بہی دوسری طرف کچھ مسلمانوں کے محلے سے ہندو محلائیں گزر رہی تھی تو ان مسلمان و جوانوں نے کہا کہ ہندو محلائوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے دوپٹے پر آنچ تک نہیں آنے دی جائے گی آپ کو سرکشت آپ کے گھروں تک پہنچایا جائے گا یہ اسی نور تیس دلی کی تصویر ہے جس کو دنگائیوں نے جلایا ہے جس ٹائر مارکیٹ میں آگ لگائی گئی ہے جن دکانوں کو جلا دیا گیا جن گھروں کو جلا دیا گیا ہے اس دیش میں شاہین باغ جیت رہا ہے دنگائی ہار رہے ہیں نفرت کرنے والے ہار رہے ہیں محبت کرنے والے جیت رہے ہیں کیونکہ اس دیش میں مندر بچانے کے لیے مسلمان آگے آ کر بیٹھے ہیں اور مسجد بچانے کے لیے ہمارے ہندو بھائی آگے آ کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم لوکل لوگ ہیں ہمارے دیش کی جو فطرت ہے جو نیچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم بچپن میں یہ سنتے تھے اور ہم نے دیکھا ہے جو دنگائی ہیں ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی ماں سے ذرا پوچھو تمہاری ماں ہے تمہاری پیدائیٹ سے پہلے اسی درگاہ پر منت کا دھاگہ باندھنے گئی تھی جس پر تم نے آگ لگائی ہے اپنی ماں سے ذرا پوچھو جب تم بیمار ہوتے تھے بچپن میں تو تمہاری ماں اپنے آچل میں لپیٹ کر تمہیں مسجد کے دروازے پر لے کر گئے جاتی تھی تاکہ تمہیں مسجد کے نمازیوں کے مادیم سے شفا مل جائے یہ ہمارے اس دیش کی تصویر ہے اور تم دیکھو ان مندروں کو کہ جب ہم بچپن میں اسکول میں جاتے تھے گھر سے روتے ہوئے نکلتے تھے اگر راستے میں کوئی مندر پڑھتا تھا تو وہ پنڈی جت پرساد لے کر ہمیں دو لڈو کھلاتے تھے ہمارا جو رونا تھا وہ مسکرہت میں تبدیل ہو جاتا تھا یہ اس بھارت کی تصویر ہے یہ وہ دلی ہے جس دلی کو دل کہا جاتا ہے جس دل کو بھارت کی تصویر کہا جاتا ہے اس لیے بھارت کی جو گنگا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس دیش میں گنگا بہتی ہے تو اسے گنگا کے پانی سے ہندو اپنے پاپوں کو دھولتے ہیں اسی گنگا کا پانی گرو دواروں میں لنگر میں استعمال ہوتا ہے اور اسی گنگا کے پانی سے مسلمان وضو کر کے نماز پڑتا ہے یہ اس بھارت کی گنگا ہے اور اس گنگا کو جب آپ نے بانٹنے کی کوشش کی تو ہندو مسلمان سیکھ عیسائی جین بہوجن دلیت پارسی سب شاہین باغ میں اکھٹے ہو کر سمویدان بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں سی اے این پی آئی این آر سی یہی ہمارا مدہ ہے ہم راجنیتک نہیں ہیں ہم این پی آر سی اے کو واپس کرانے کے لیے بیٹھے ہیں آپ چاہے ہماری لاشیں گرا دیں آپ چاہے ہمارے سینوں میں گولیاں مار دیں مگر سوال وہی رہے گا کہ اس کالے قانون کو ہمیں واپس کرانا ہے ہم اپنی گردنیں ضرور دے سکتے ہیں لیکن آنے والی نسلوں کو ہم آزاد بھارت میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو ہم غلام نہیں بننے دیں گے اور شاہین باغ کی مہیلاؤں نے اپنے دوپٹے کو پرچم بنا کر کے یہ لڑائی لڑنا شروع کی ہے شاہین باغ کی مہیلاؤں نے یہ بتایا ہے کہ ہم گھر چلانا بھی جانتے ہیں دیش بچانا بھی جانتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پالنا بھی جانتے ہیں اور دیش کے جوانوں کی سرکشہ کرنا بھی جانتے ہیں مہیلاؤں کی حفاظت کے لیے آوازیں لگاتار یہاں سے اٹھ رہی ہیں اس لیے چاہے وہ پولیس کے جوان ہوں میں ان سے کہوں گا کہ پولیس کے جوانوں تمہاری ماں نے بڑی تمناوں کے ساتھ تمہیں دودھ پلایا ہوگا اپنی ماں کے دودھ کو شرمندہ کر رہے ہیں اس لیے آئیے بھی وقت ہے شاہین باغ کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے سمویدان بچانے کے لیے کھڑے ہوئی ہے کیونکہ آپ کے جسموں پر جو وردی ہے کوئی کسی پارٹی کی وردی نہیں ہے آپ کے جسموں پر جو وردی ہے وہ سمویدان کی وردی ہے اور سمویدان بچانے کی لڑائی میں آپ بھی کنٹیبوٹ کریے کیونکہ رتن لال کی بھی ہتیا ہوئی ہے ہمارے آئی بھی کرمی بھی مرے ہیں مرنے والا انسان ہوتا ہے شاہین باغ سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مرنے والے کو دھرموں میں بات کر نہیں دیکھ رہے ہیں موت موت ہوتی ہے درد در ہوتا ہے ہم اس درد میں شامل ہیں مرنے والا چاہے جو ہو مرنے والا انسان ہے اور ہمارے دل میں اس کے لیے پریم ہے پلس والے جوان بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آجاؤ اس راستے پر سمدھان بچانے کی اس لڑائی میں شامل ہو جاؤ میڈیا کے وہ لوگ جو لگتا دلالی کر رہے ہیں اور آپ کو کس طرح سے کس طرح سے آپ ٹرول ہو رہے ہیں پورا دیش آج آپ سے آپ کے آئی ڈی کارڈ مانگتا ہے آپ کو مائک سے اپنے آئی ڈی کارڈ چھپانے پڑ جاتے ہیں آپ کو آئی ڈیٹی چھپانی پڑ جاتی ہے اسی میڈیا کی جو بھومی کا ہے وہ بریکر کی نہیں ہے میڈیا کی بھومی کا بیری گیٹس کی نہیں ہے میڈیا کی بھومی کا فلائی اوبر کی طرح ہوتی ہے کہ جنتہ کی بات کو سماج تک پہنچانا ہے سماج کی بات کو آپ تک جنتہ کی باتیں ہیں وہ سرکاروں تک پہنچانا سرکار کے فیصلے کو جنتہ تک پہنچانا ہے یہی میڈیا کی ذمہ داریاں ہیں یہی میڈیا کی ذمہ داریاں ہیں اگر ذمہ داری پوری نہیں کرے گی میڈیا تو یقین جانئے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہار رہے ہیں گہوں کو چھوڑ دوگے جہاں تو وہ پنپ جائے گا اس کو ٹرانسپار نہیں کرنا پڑتا ہے اسی لئے پلانٹیشن کیا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے ہماری یہ دوسرے گھر کو جائیں گی سماریں گی ان کو وہ ایک باپ کو چھوڑتی ہیں دوسرے باپ کو دیتی ہیں تو اسی طریقے سے آج جو ہے لچن لگا رہے آج دیش کے ساتھ بھاگی داری نہ ہوتی اندرہ گاندی جو ہے جوال لال نہرو کے ساتھ ساتھ نہ ہوتی تو آج پوری دنیا کے ادھش نہ بنی ہوتی ارے شرمشار ہو جاؤ کہ آج جو ہے اندوستان کو کتنے بسال پہ لے گیا آج جتنی بھی جیجیں آگئی ہیں ہم لوگ یہ سوچ نہیں پا رہے تھے ہماری ماں کہتی تھی کہ ایسا بھی ٹیلی فون آئے گا کہ ہم لوگ سامنے سامنے بات کریں گے اس وقت سن چالیس سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ ماں ایسا ٹیلی فون آئے گا کہ سامنے سامنے بات ہوگی آج جو ہے راجو گاندھی ٹیکنالیجی لے کے آئے پوری دنیا کے لوگوں کو سہولت پر آم کیا کہ آج جو ہمارے زملی جے کی آج سارے لوگ اس کے موتاج ہیں یہ کہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو گیا بیٹے سے بات ہو جا رہی ہے تسلی ہو جا رہی تھی یہاں لوگ حج کرنے جاتے تھے تو سوچ کے نہیں آتے تھے کہ ہم جندہ آئیں گے کی نہیں آج موبائل سے اترتے ہیں جدہ پہ پر تھرنٹ فون کرتے ہیں ہم پہنچ گئے ہماری ماں اور باپ گئے تھے حج کرنے تو بتاتے تھے کہ کتنی مشکہ سے ایک خط آتا تھا پندرہ دن میں کیا ہوا ہے گھر کا حال آج ہندوستان کے لوگوں کو دیکھو کیسے بیراؤنڈا کھو گئی ان کے چہرے کی ہسی خود چھپ گئی ہے روٹ لی گئی ہے کتنے بڑے بدتمیزی سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں آج جو ہے دیس میں جرورت ہے کہ جو پودھا نکل گیا اس کو سمارنا ہے جو پودھے ہمارے پھول دستے میں ہیں ان کو بنانا ہے ان کو اچھا انسان بنانا ہے آج ہندوستان کے لوگوں کو اگر دوسرے دیس میں محبت کا پیغام نہیں دیں گے تو ہم وہاں سے کئی سے پیغام پائیں گے آج ساری دنیا اسی کی طرف میں ہے نا